بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سو آج ہم بنانے لگے ہیں سوجی کا حلوہ جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ون کپ سوجی ہاف کپ چینی ون ٹوٹی فائب گرام بٹر اس کے لیے گارنشنگ کے لیے ہم کچھ نٹس یوز کریں گے میں وہ یوز کریں گے جو میرے پاس ایزی لی اویلیبل ہیں جو آپ کے پاس آپ کے دھر میں اویلیبل ہیں آپ وہ یوز کیجئے گا اس میں تین سے چار پستے تین سے چار کاجو تین سے چار اخروڑ اور تین سے چار بادام ہیں جن کو میں نے کرش کر لیا ہے بہت زیادہ باری کرش نہیں کیا آپ اس کو بڑے بڑے پیسز میں بھی کرش کر سکتے ہیں چلیں پھر اللہ کا نام لے کے ہم اپنی ریسپی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے پین لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی بٹر بٹر کو ہم ملک کر لیں گے یہاں پہ میں نے سوچی کو بھگو دیا ہے تو یہ بھی کو ہم بیس ملکی لیے بھگو دیں گے بٹر ملک ہو چکا ہے اب اس میں ہم آدھا کا چین ہائپ کر دیں گے ہم نے اس کو لو فلیم پہ اچھے سے براؤن کر لینا ہے آپ اس کو ہائی فلیم پہ بھی کر سکتے ہیں لو ٹو میڈیوم فلیم پہ آپ اس کو براؤن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر آپ کو پاس کھڑے ہونا ہوگا کیونکہ یہ چینی ہے تو جل بھی سکتی ہے اگر فلیم تھوڑی ہائی ہوگی تو ہم اس کو لو ٹو میڈیوم پہ چھوڑ دیں گے تب تک ہماری سوچی بھی بھگوئی ہوئی ہے پانی میں اس کا بھی ٹائم کرو ہو جائے گا اور یہ بھی اس کا کلر دی کیرامل جیسا ہو جائے گا براؤن جتنا اچھا کلر چینی کا آئے گا اتنا ہی اچھا کلر ہمارے ہلوے کا آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی بہت اچھے سے منٹ ہو گئی ہے اور کافی اچھا کلر بھی آگیا ہے اس کو ہم صرف پائیو منٹس تک تھوڑا نکس کریں گے پھر ہم اس میں سوچی آئٹ کر دیں گے بسم اللہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس کا پہنے ہی ڈالنے چینی کو پہلے سے مل کر کے سوچی کا ٹائم پورا کیجئے گا پھر آپ سوچی کو مکس کر دیں گے اس میں اس کو ہم ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے ویورز تاکہ تینی اچھی سے مکس ہو جائے اس میں جتنا اچھا شگر اس میں مکس ہوگا اتنا اچھا اس کا کلر آئے گا تو make sure کہ آپ اس کو اچھا سا مکس دیں گے اب اس میں ہم ون ٹی سپون کارڈمن پاوڈر الاشی پاوڈر بادام اخروٹ کاجو اور پستہ ایٹ کر دیں گے now give it a good mix اس سٹیج پہ ہم اس کی آنچ بلکل دھیمی کر دیں گے اور اس کو ہیوی سی آنچ پر دس منٹ پر پکنے دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں مکھن ہمارا سارا باہر نکل آیا ہے it means کہ ہمارا حلوہ ڈیڈی ہے ایک دفعہ اس کو مکس کرتے ہیں ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ گرم گرم حلوہ ہمارا ڈیڈی ہے اور اس کی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے اور ٹیس میں بھی انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا ہوگا تھوڑے سے آلمن میں نے کاٹ لیے ہیں باری ان کے اوپر فور گرنیشنگ ہم ڈال دیں گے لیتس انجوئی دس تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اب ہم گرم گرم حلوہ انجوئی کریں گے اور آپ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا یہ حلوہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی اور پھر میں ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں ہینکیو سو مچ اللہ حافظ